موسیقی تو نمسکار میں ہوں بھوپیندر راوت اور آج ہم بات کریں گی سمبو بورٹر پر ڈٹی ان کشانوں کی جو کشان بھی موسم برسات چھیل رہے ہیں جو کشان کیندریا بل اور ہریانہ پولیس کے دوارہ پھیکے جا رہے ہیں آنچ رگے اس کے بم چھیل رہے ہیں گولیاں چھیل رہے ہیں اس کے باب جود بھی وہاں سے ہٹے کا نام نہیں لے رہے ہیں اور سمبو بورٹر جیسے ہندوستان پاکستان کا باغا بورٹر ہے اس سے بھی زیادہ کلے بندی کی گئی ہے کسی بھی طریقے سے پنجاب کی طرف سے کسان دلی نہ آ سکے اس کے لیے سڑکوں پر کلے کڑوا دی گئی ہیں بڑی بڑی دیوارے چنوا دی گئی ہیں کنکریٹ کی ہور تاروں کی باڑے کھڑی کروا دی گئی ہیں باب جود اس کے کسان دلی آنے پر ڈٹے ہوئے ہیں اور اس کا کارن کیا ہے سب سے پہلے پیارے دیش واسیوں میں آپ کو کسانوں کے یوگدان کی طرف آپ کا دھیانہ کسٹرانا چاہتا ہوں ایک ہمارے دیش میں سبھی لوگوں کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے خادیان کے آپونٹی کرنے کا کام ہمارے دیش کے کسان کر رہے ہیں اور خادیان بیدیش سے نہ خریدنا پڑے اس کے لیے بیدیشی مدرہ بھنڈار کا بچاؤ اور بچت بھی ہمارے دیش کے کسان کر رہے ہیں دیش کی آدھی سے زیادہ آبادی دور دراج کے گاؤں میں آپ دیکھئے سب لوگ کھیتی کسانی پسو پالن اور کھیتی کے کام میں جھٹکے کر رہے ہیں دیش میں سب سے بڑا روزگار تیرے کا جریہ بھی کھیتی کسانی کا کام ہے ہمارے دیش میں جو ادھیوگ چلتی ہیں فیکٹریاں جو چلتی ہیں سو میں پیچھتر سے زیادہ فیکٹریاں کرسی اوپس کے کام پر دیر بھر ہیں ہمارے دیش میں جو بیوسائی گتیویدی کومیٹسل ایکٹیویٹیز ہیں پان کی دکان سے لے کر کر بڑے مال تک چائی کی دکان سے لے کر کر بڑے سورم تک وہ سب بھی نبی فیشدی تک کرسی اوپجر اس سے بنے سامان پر ند بھر ہیں ہمارے دیش میں مال وحق جو گاڑیاں سامان دھونے کا کام کرتے ہیں سڑک سے لے کر ریل مارک تک اور جل مارک سے لے کر وائی مارک تک سب سے بڑا جو مال دھلائی پر جھٹے ہوئے سامان دھونے کا کام کرتے ہیں وہ کرسی اوپجر اس سے بنے سامان کو دھونے کا کام کرتے ہیں اور تب مال وحق بہانوں میں کو چلوانے والے اس پر کام میں جھٹے لوگ مدھیوگر فیکٹریوں میں کام کرنے والے بیوسائی گتی ویدھیاں کو سنچالت کرنے والے اور ان میں کام کرنے والے کرسی اوپس کے کام میں جھٹے اگر ہم تب کا جوڑی تو سب سے بڑا یوگدان ہمارے دیش میں کرسی اوپس کا ہے اگر کسان کرسی اوپس کا بند کر دے گا تو بیدے سے مدرا بھنڈار ہمارے دیش میں ختم ہو جائے گا دیش واشوں کے لیے خادیان کی آپ خرید کے لیے پیچھتر سے فیشدی زیادہ اوڈھوں کو پڑھتالے لگ جائیں گی رائی میٹرل کے آبھاؤ کے کارن نبی فیشدی بیوسائی گتی ویدیاں چوپٹ ہو جائیں گی اور جو مال بھاگ جو ٹریکوں کو ٹمپوں کو آپ سڑکوں پر دیکھتے ہوں گے امبار ان کا لگا ہوا یہ سب بھی برباد ہو جائے گا اتنا بڑا یوگدان ہمارے دیش میں کھیتی کسانی کے کام میں جھٹے تب کے کہا ہے اور سرکار نے کیا وعدہ کیا تھا سرکار نے وعدہ کیا تھا یم ایس پی کی گارنٹی سوامی نیاثن آئیو کی سپارشوں کو لاغو کرنا کسانوں کی آئی دوہزار بائیس تک دگنی کرنا اللہ کھم پور کھری میں کینڈرڈ راجی منتری تہینی کے بیٹے کے دوارہ کسانوں کو جو نرسنگار کیا گیا تھا اس میں جان گوانے والے کسان اور گھائل ہونے والے کسانوں کے پریواروں کے ساتھ نیائی کرنے کا بادہ کیا تھا اور آپ سب کو معلوم ہے کہ اس نیائی کے لیے اور کسانوں کے نرسنگار کے پیچھے کا قارن کیا تھا کورونا کال میں جون دوہزار بیس میں کھیتی کسان کو برباد کرنے کے لیے موڈی سرکارٹین کالے کانون لے کر آئی تھی ایک منڈی بیبستہ کو ختم کرنے کے لیے دوسری ایم ایس پی کی گارنٹی کو ختم کرنے کے لیے اور تیسری ہمارے دیش کے کرچی اوپر جو کھیتان اگاتے ہیں اور ہمارے دیش واسیوں تک پہنچتا ہے اس کو آدانی امبانی کی تجوری میں قید کرانے کا کالا کانون لے کر آئے جس کے خلاف نومبر دوہزار بیس سے لے کر دسمبر دوہزار اکیس تک تین سو اٹھٹر دن جو آندولن کسانوں کو کرنا پڑا ساڑھے سات سو کسانوں کی سہادت کے بعد جان جانے کے بعد نریندر موڈی کی سرکار نے یہ وعدہ کیا تھا اور سوادے کو ایمپلیمنٹ ہی کر رہی ہے نیونتم سمرتھن مولے کی گارنٹی سوامی نیتان آئیو کی سپاریس آئے کو دگنی کننا لکھنپور کھری کے کسانوں کا نرسنگھار کو نیائے دینا اور تب کسان اس کو لے کر تیرہ فروری کو دلی کے طرف کوچھ کر رہی تھی تو کیا برطاو بھارت کی سرکار موڈی سرکار کسانوں کے ساتھ کر رہی ہے موڈی سرکار سے پہلے ہمارے دیش کی آجادی کی بات سے لے کر اور دوہزار چودہ تک ہجاروں ہجار کسان آندولن دلی میں ہوئے دیش کے کسان دلی آتے تھے کسی نے بھی کبھی انہیں اس لائق نہیں سمجھا کہ دلی کی رازدھانی ان کے آنے سے گندی ہو جائے گی ہمارے دیش کے کسانوں کی بوٹ سے بننے والا سانسط دلی میں آ کر اور سانسطوں کا بہمت سرکار ستہ پہ کابیج ہو شکتا ہے سویم پردھان منتری نریندر موڈی نے بھی بنارس میں کسان اور کھیتی کسانی کام میں جھوٹے تبکے کے بوٹ لے کر کے سانسط بننے کے بعد پردھان منتری کے کچھ ور بیراج مان ہے تو دیش کے کسانوں کی بوٹ سے بنا سانسط دلی آ سکتا ہے دیش کے کسانوں کی اوپر دلی میں پیٹ بھرنے کے لیے چاہے وہ فسلے ہو چاہے تیلن ہو دلن ہو دال چاوالچینی آٹا ہو آ سکتا ہے اور کسانوں کے بوٹ سے بنا بیدھائک اور سانسطوں کی بوٹ سے بننے والا راشتر پتی بھی چن کر کے دیش کی رازدھانی میں آ سکتا ہے لیکن دیش کے کسان دلی نہیں آ سکتے ہیں دیش اور دنیا میں پہلی بار دیش کی آزادی کی جنگ سے لے کر اب تک یہاں بڑھتا ہو ہمارے دیش کے کسانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے دو ہزار بیس میں جب کسان دلی آ رہے تھی آپ سب لوگوں نے دیکھا کس طرح کے سمبو بورڈر سے لے کر ٹکری بورڈر سے لے کر گازی پور بورڈروں پر کسانوں کو روکا گیا وہاں پر بھی وہی حرکت کی گئی تھی اسی پرکار دیوارے چنوا دی کیلے گڑوا دی تھی گڑے کروا دی تھی بڑے بڑے سیمنٹ کی دیوارے چنوا دی تھی جس طرح سے ابھی سمبو بورڈر پر کیا جا رہا ہے یہ بڑھتا ہو موڈی سرکار کر رہی ہے اور تب ایسی دسہ میں میں اپیل کرتا ہوں سپریم کوٹے بیٹھے ججوں سے یہ وہ سوطہ سنگیان لے موڈی سرکار نے جو وائدہ کیا تھا یا میس پی کی گارنٹی کا سوامین آتھان آئیو کی سپرچوں کو لاغو کرنے کا کسانوں کی آمدنی دگنی کرنے کا لیکن پھر کھیری میں کسانوں کا نرسنگھار کرنے والے کو دنڈت کرنے والے کسان پیڑیتوں کو نیائے دینے کا اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ پندرہ لاکھ کروٹ زیادہ دیش کے بیعپاری ادھمیوں کا کرج ماف کر سکتے ہیں تو کسانوں کی کرج مافی کے لیے جب کسان اس وادے کو لے کر دلی آ رہے تو تمام بورڈر کھالی کرا کر کے سیس جو کرکھیں انہیں ہٹا کر کے دلی آنے کے لیے کسانوں کا راستہ ساپ کرانے کی بھومی کا ادھا کرنی چاہیے میں موڈی سرکار سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے ان بادوں کو عملی جامعہ پہنائے میں بیپکس کے نیتاؤں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ بھی اٹھ کھڑے ہو اور کسانوں کی اجائد مانگ میں سامل ہو جائیں میں دیش کی میڈیا سے اپیل کرتا ہوں میں بہت حیران ہوں کہ کہیں بھی اتنا بڑا آندولن کا جکر میڈیا کرمی نہیں کر رہے ہیں یہ بہت دکھر افسوس کی بات ہے اور میں دیش باشیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ دیش کو خادیان سنکر سے آپ کے لیے خادیان پیدا کرنے والے بیجیسی مدرہ بھنڈار بچانے والے دیش میں سب سے بڑے روزگار کا جریہ کرچی اوپس کے کام میں جھٹے تفکے اور کرچی اوپس سے چلنے والے ادھوگ بیعپار اور مال بہاہک بہانوں کے کام کو بچانے کے لیے آپ سب لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوں کسانوں کی اس مانگ میں اور میں آپ کے مادم سے کہنا چاہتا ہوں جو کسانوں کا اتنا بڑا یوگدان ہے بیجیسی مدرہ بھنڈار کو بچانے کا ہمارے دیش میں کرچی اوپس سے دیش باشیوں کا پیت بھرنے کا کرچی اوپس سے چل ادھوگ بیعپار اور مال بہاہک بہانوں کو دھونے کا یہ جو بڑا یوگدان ہے بھارتے کسان مردور سہیتی انتو نیرانتر اس کے لیے ہم نے پردسن کی ہے ہم نے کہا بھارت میں کھیتی کسانی کے کام میں جھوٹے تبکے کی سرکاری کرمچاری کی بیتن کے برابر آمدنی کی گارنٹی کا کانون بننا چاہیے کیونکہ کرچی اوپس سے ہی دیش کا جن جیبن دیش کے ادھوگ دیش کے بیعپار دیش کے مال بہاہک بہان چل رہے ہیں اور دیش میں بیدیشی مدرہ بھنڈار بچ رہا ہے اور ان سب میں اگر ہم روزگار کی بات کر دے کرچی اوپس کے کام سے لگے کرچی اوپس سے چل رہے ودھوگوں میں کرچی اوپس سے بنے سامان کے بیوسائی گتی ویڈیو میں اور کرچی اوپس کا مال دھونے والے بہانوں کا اگر ہم روزگار میں یوگدان کی بات کریں گے تو میں دعوی کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بھارت کے کل روزگار کا اچھی پیچی سے بڑا یوگدان کرچی اوپس سے آ رہا ہے اس لئے کھیتی کسانی کے کام میں جھوٹے تبکی سرکاری کرمچاری کے بیتن کے برابر آمدنی کی گارنٹی کا قانون بننا چاہیے یہ مانگ ہم بھارت کے کسان مردور سنیتین کی رہی ہے ہم اسے آگے بڑھائیں گے موجودہ دور پر ایم ایس پی شوامی ناثن آئیو کی آئے کو دگنی کرنے کی لکھنپور کھیلی کے کسانوں کو دینے کی اور کرج معافی کی بات کو لے کر ہم پورے دیش کے کسانوں کے ساتھ ہماری یونین ہے لیکن ہماری یونین کی یہاں مانگ بھی ہے کہ کھیتی کسانے کے کام میں جھوٹے تبکے کوئی سرکاری کرمچاری کے بیتن کے برابر آمدنی کی گارنٹی کا قانون بننا چاہیے اس امید کے ساتھ میں اپیل کرتا ہوں کہ ایک ایک پریجن تک ایک ایک کسان تک یہاں ویڈیو جانا چاہیے جو کسانوں کوئی یوگدان اور ان کے لئے بہتر مانگ کو لے کر بھارتے کسان سنک کسان مدر سنک تینین کی طرف سے میں بھوپیندر ڈابت کر رہا ہوں دھنیاباد جائے ہن جائے جوان جائے کسان جائے سنبینا